کیا نیکی کرنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ نیکی سے گناہ کا معاف ہونا دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ بات توجہ میں رکھنے کی ہے کہ نیکیوں سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں یہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے لیکن اس کو اس معنی میں نہ لیا جائے کہ گناہ بھی کرتے رہے اور نیکیاں بھی کرتے رہے نیکیوں سے گناہ تو معاف ہوتے ہی رہیں گے یہ والا جو کونسپٹ ہے کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں اور گناہ بھی ساتھ چلتے رہیں گے وہ بھی معاف ہوتے ہی رہیں گے نیکیوں کے دریئے یہ بڑا خطرناک ہے یعنی اس کا حکم بڑا سخت علماء نے بیان کیا ہے اور بہت سارے لوگ اس پر عامل بھی ہوتے ہیں یعنی واقعی اس پر چلنے والے ہوتے ہیں کہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور ساتھ گناہ کا سلسلہ اسی سپیڈ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے نیکیاں کیا کر رہے ہوتے ہیں یعنی دیکھیں چڑھا دیں اور جناب وہ کیا نام ہے یعنی لنگر کر دیا لوگوں کو کھانا کھلا دیا یا حج عمرہ کی کسرت کی ہوئی ہوتی ہے سلانہ گناہوں کی معافی کی ترقیم تو اس طرح کا جو ذہن یعنی ایسا اگر ذہن ہے وہ عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے وہ لیکن اس ذہن کے ساتھ نہ کیا جائے کہ یہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ ادھر گناہوں کا سلسلہ جانا وہ بیلنس ہوتا رہے اس ذہن کے ساتھ نہ کیا جائے بکیہ نیکیوں کے ذریعے گناہوں کا معاف ہونا یہ قرآن پاک اندر موجود ہے آیتیں مبارک ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یدہی بن السحیات بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں خود قرآن پاک اندر موجود ہے اسی طرح اور کثیر احادیثیں مبارکہ موجود ہیں جیسے ایک حدیثیں مبارک ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز ایک نماز سے دوسری نماز تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی آدمی جمعے مسلسل پڑھ نماز کے بعد اگلی نماز پڑھی تو درمیان کے گناہ معاف جمعے کے بعد اگلا جمعہ پڑھا تو درمیان کے گناہ معاف اور اسی طرح رمضان کے بعد اگلے رمضان کی پورے روزے رکھے عبادت کی تو یہ درمیان کے گناہ معاف لیکن گناہ معاف کون سے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنے کا ہے گناہ صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں جو بڑے گناہ ہیں بڑے گناہ اس کے اندر ہرگز نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی سودھ کھاتا رہے رشوت لیتا رہے چوریاں کرتا رہے ڈکیتیاں کرتا رہے کرپشن کرتا رہے ظلم کرتا رہے لوگوں کو تنگ کرتا رہے پڑوسیوں کو عیزہ دیتا رہے اور اس کے بعد بولے کہ چونکہ میں تو پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں میں تو ہر جمعہ پڑھتا ہوں میں ہر رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں لہذا اب میرا عیزہ مسلم معاف ہو گیا اور میرا لوگوں کو ستانا معاف ہو گیا لوگوں کے حقوق دبانا معاف ہو گیا یتیموں کا مال کھانا معاف ہو گیا غریبوں پر ظلم کرنا معاف ہو گیا ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا صرف جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے معاف ہوں گے صلو علیہ العبیب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ عز و جل